پھر جوڈی کو رضا من کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ گھر کے اندر ہی سہی مگر پینٹ پوشٹ اور فروک میکسی پہن کے سوہل کے ساتھ تصویر کی چھوالے اس دن راشتہ میکک گئی ہوئی تھی اسے کھلی بڑی تھی کوسر اندر دائی سے مالش کرا رہی تھی دادی محلے کی چند خستہ حالمائیاں جمع کر کے رضائیاں نگن رہی تھی دادا جی اشرف کے ساتھ دکان پر تھے اور اندر سوہل جوڈی کو شیشے میں اتا رہا تھا آخر میم آئی تھی گھر میں ٹھیک ہے بھابی ہے بھائی کی عزت ہے وہ کونسا خدا نہ خواستہ غلط نظر ڈال رہے اللہ معاف کرے مگر اب میم کے گھر آنے کا اتنا بھی فائدہ نہ ہو کہ بندہ چار یاروں کے سامنے شو بھی نہ مار سکے اور اے شو شلوار کمیز والی میم کے ساتھ تصویر کیچوا کے نہیں ماری جا سکتی مگر میرے پاس سو جین شرٹ ہے ہی نہیں بہت مشکل سے جوڈی سوہل کو سمجھا پائی کوئی بات نہیں ابھی نکالتے ہیں اس کا حل اس نے ابھی اتنی مشکل سے اپنی بات سمجھائی اور اندر سے سرفراز کی پینٹ نکال لائے سرفراز کی کمر تب بتیس اور جوڈی سوکھی سڑی خاص مزا نہ آیا مگر بارحال کمر سے بلڈ خوب کس لی گئی شرٹ البتہ سوہل نے اپنی دی آدھی آستینوں والی اور بڑے کالروں والی چیک تار جوڈی کے بال کھولے گئے ایک پھول کان میں اٹکایا گیا گلی میں پھیرا لگا کے میک اپ بیچنے والے منیاری والے سے خریدا گازہ گالوں پر تھوپا افشاں پپوٹوں پر شڑ کی شمی مارا سٹائل کے جوڑے جو رنگ محل کے دکانوں پر لٹکے ہوتے تھے اور نشو بیگم کے بالوں جیسے گنگریالی لٹے جو انارکلی کی ہر دوسری دکان پر لٹکی ہوتی تھی وہ بھی لائی گئی جوڑا این کھوپڑی اور گنگریالی لٹ بائیں کان پر اٹکائی گئی نائے کان پر تو پہلے گندے کا پھول ہکڑا مار کے بیٹھا تھا گال پہ اور تھوڑی پہ سیاہ تل بھی بنایا گیا جو کسرا سر اضافی تھا اتنے سارے تل تھے تو صحیح مگر ان بھورے تلوں سے چونکہ سوہیل کو ہمیشہ جوڑی کا چہرہ تلوں والا کلچہ لگتا تھا اس لئے اس نے طببت کریم کے اوپر پت مار کا پاودر خوب جما جما کے بٹھایا اور وہ سارے تل چھپا کے اس خوفناک سے فیدی کی شان بڑھانے کے لئے راجمان کے دانے کے برابر کالے تل گال اور تھوڑی پہ جما دیئے ہاشمی سرمے کی مدد سے اور لگا دھڑا دھرت باکن پوز لینے کیمرہ اپنے فوٹوگرافر دوست سے کرائے پڑھ لائے تھا دو دن بعد جب تصویریں دھل کے آئی تو فخر سے سب سے پہلے سرفراز کوئی دکھائی وہ دیکھتے برا مان گیا اماں دیکھا ہے آپ نے سہیل کو شادی ہو گئی ہے تین بچے ہو گئے اس کی بیوکوفیاں اور شخے پن کو آرام نہیں آیا اب اس عمر میں یہ اس کی حرکتیں ہیں کرنے والی کی کر دیتا ہے دادی نے ڈنڈے سے تابر توڑ حملے کر کے دادا جی کے کپڑے سے میل چھڑاتے ہوئے پوچھا شادی شدہ بال بچے دار ستائیس اٹھائیس سال کے بندے پر یہ سوٹ کرتا ہے کیوں مغلپورے کی نہر کے کنارے کھڑے کھسڑوں کی تصویریں بناتا پھرے ہاں سوہیل سٹ پٹا گیا اور کھسڑے بھی ایسے واحیات سنبھال لو اماں اسے کھسڑوں کی محبت میں آوارہ ہو جائے گا کسی نے اسے کھسڑوں کے ساتھ مساکرات کرتے دیکھ لیا تو ناک کر جائے گی خاندان میں میں تو کہتا ہوں اس کا مغلپورے جانا ہی بند کرو اوپائی غور سے دیکھ یہ مغلپورے کی نہر والا کھسڑا نہیں یہ تو کیا یہ تو اچھا تو پھر میلہ چراغہ میں جو سرکس لگتی اس میں ناچنے والے کسی کھسڑے سگاری لگائی ہوگی شرم کر سوہیل شرم کر دو دو بچیوں کا باپ ہے تو اور اوے یہ پابی ہے یہ جمیلہ پابی جوڑی پابی غور سے تک سرفراس کو ایک شدید جھٹکا لگا وہ تو ابھی سوہیل پہ کسروں سے کچھ اور قسم کے تعلقات کے سنگین الزامات بھی لگانے والا تھا کہ سوہیل نے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا وہ بوکھلا کے گوھر سے تصویریں دیکھنے لگا بہت کھوجنے پہ انکشاف ہوا کہ طبت سنو کریم پت مارکہ سابون کی تہہ کے نیچے شپائے چہرہ اس کی عزیز زیز جان بیگم کا ہی ہے اس رات سوہیل اور سرفراز میں بڑی مارا ماری ہوئی ہاتھا پائی تک نوبت آگی